ویل کارتھی کی ایک نیو مووی جس کا نیم سردار ہے اس کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ٹیزر تھا اور اس کی سٹوری لائن کیا تھی مووی کی سٹوری لائن اگر سمجھ میں آئی تو بتاتے ہیں کہ کیسی مووی تھی اور یہ کس طرح کی مووی ہونے والی ہے تو یہ مووی ایک سپائے کے اوپر بنائے گئی ہے ایک جاسوس کے اوپر یہ پوری کی پوری فلم مبنی ہے جو پوری کی پوری انین آرمی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آتا وہ بہت شاتر سپائے ہے وہ بہت شاتر جاسوس ہے کارتھی اس مووی میں ایک سپائے کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ بار بار اپنی شکلیں بدلتا ہے اپنے بیس بدلتا ہے اور ان کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے ویل ٹیزر کے سٹارٹ اپ میں انڈین کنفیکشن والٹ دکھایا جاتا ہے جس میں ساری انڈین آرمی کے سیکریٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ریلیز ہو گیا کچھ بھی لیک ہو گیا تو انڈیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے ویل اس میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اور وہاں کی چیزوں کو لیک کر دیتا ہے ساری انڈین آرمی اور پولیس اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہیں اور سارے کے سارے ایجنٹ وغیرہ بھی اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھے آدمیوں کا کام ہے کیونکہ کارتھی الگ الگ شکل بنا کر چھے شکلیں بناتا ہے اور یہ کام چھے شکلوں میں ہی بورا کرتا ہے تو اسی لئے سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھے آدمیوں کا کام ہے لیکن کارتھی اسے اکیلا ہی کر رہا ہوتا ہے ہیل من میں سے ایک سمجھدار انسان سمجھدار ایجنٹ ان تمام کو کہتا ہے کہ یہ ایک ہی آدمی کا کام ہے جو بار بار چہرے بدل رہا ہوتا ہے ویل کارتھی اس مووی میں آئی ڈون نو کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جاسوس کیوں بنے ہیں اور یہ کس لیے کر رہے ہیں جاسوسی کس کے لیے کر رہے ہیں کس بنا پہ کر رہے ہیں کچھ بھی ریلیز نہیں کیا گیا کچھ بھی یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سٹوری کو ریلیز نہیں کیا گیا تو بس اتنی سی ہی مجھے سمجھ آئی تھی کہ اس مووی کے سٹوری یہ ہوگی تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ ٹیزر تو بہت کمال کا بنایا گیا ہے اس میں ایکشن سیکونس بھی بہت کمال کے ہیں اس میں سینومیٹو گرافی ہے اس میں کلر گریڈنگ بھی ہے اور اس کے وی ایف ایکس بغیرہ بھی بہت اچھے طریقے سے منیج کیے گئے ہیں تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی